بسم اللہ الرحمن الرحیم میں طاقہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں اپنے علاقے میں میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے وہاں دیکھ بھی تو پیش کی ہے اس کی وجہ کیا ہے ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا تھا ضمیر کونشنس یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز ہے ضمیر کا نفس اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا لیکن قرآنی اسطلاح ہے نفس الوامہ وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے دیکھو تم نے جھوٹ بولا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی تمہارے اندر کوئی شہ ہے جو ملامت کر رہے ہیں دیکھو تم نے فلان شخص کا دل توڑ دیا یہ اچھا کام ہے یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی لا اخسن بیوم القیامت ولا اخسن بن نفس اللوامہ یہ نفس اللوامہ ہر انسان میں ہے اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کل ڈیمانڈ کرتی ہے اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ریشنلائز کرتا ٹھیک ہے یہ 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 تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ 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 کام بھی تو آخر کیے ہیں نا یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا اب دیکھئے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے عبادات کی ہے رسومات کی ہے معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں سودا کر کے پھر گئے ہیں ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے سائلوں کو دھتکاتے ہیں لیکن ایک ایک بات سے بہت نیک ہے سودی کاروبار کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے میں نے مسجد میں کالین بھی تو بچھوایا ہے تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے ہوں جس کے بالکل بڑک سے ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ کا مقاد کا تصور ہے آپ نے بار رہا سنا ہوگا گفتو بھئی اصل لیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے جھوٹ نہ بودے وعدہ پورا کریں اپنا فرض صحیح طور سے ادا کریں جہی ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کریں باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بلک دوبارا کس تصور آنے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ توقعات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء ان کے زیرِ اصل یوں عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں سبیلیں لگا رہی ہیں مختلف مزاروں بھی جب غرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں دھمال کھیلتی ہیں وہی سیاہ کپڑے پہنے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اور انزیب کا اس نے ڈلی میں دانے بجانے پر پابت نہیں لگا جا اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا ڈندہ ختم تو آبد بھی ختم لاکھ کوششیں کی لیکن اور انزیب ٹس سے بس نہیں ہوا تو انہوں نے ایک عجیب ترقیب کی وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا یہ ایک اغلا اس سیکل میں بنایا گیا اب تو درہ فاصلے پر ہیں تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریائے کی سیر کرتا ہے وہاں سے گزرے اور ایک شیر گاتے ہوئے گزرے یہ جو ہے آر بے chair درکوے نیک نامی یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا بزر ہی نہیں یہ accelerator کرنا تقدیر ہے گر تو نہ بھی پسند دی تغییر کل کزارا اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی گانے بچانے کی حد میں تمہیں یاد تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یکیم وہ بسن پرستی کرتے ہیں ایسے نہایت درندگی صفاقی انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے کونسی چڑھیا کا نام ہے نیکی حقیقت میں کیا ہے وہ ہے اس آیت کا مسئل میں مثال دیا کرتا ہوں ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا اب وہاں نابینہ لوگ جو تھے انہیں بھی پتھا چلائے ایک عجیب جانور آیا ہے وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا انہوں نے کہا ہاتھ ہی ایک ستون کے معنی دے کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا اس نے کہا چھاج کے معنی دے وہ کسی نے پیٹھ کو ٹٹولا بہت بڑا ڈھول ہے وہ بلکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داسترہ میری کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا کسی نے دوسرا لے لیا کسی نے تیسرا لے لیا وہ مکمل سرابانے کی حقیقی نیکی قسم ہے یہ ہے اس آیت کا مصور